اسلام علیکم ایرون ہاں ایرون تو جناب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ایت کی شاپنگ اور ایت کی تمام تیاری جو ایسیسریز اور جو چیزیں ہم نے لی ہیں جولری وغیرہ وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بچوں کی شاپنگ بھی دکھاؤں گی ان کے ڈریسز بھی دکھاؤں گی تو یہ جو آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ تمام تیاری اور میری جو کپڑے ہیں یہ سب میں پاکستان سے اپنی تیاری کر کر آئی تھی لیکن یہاں پر آ کر بھی ظاہر سے بات ہے کچھ شاپنگ وغیرہ کی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام یہاں سے ہم نے پرچیز کی ہیں تو یہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے یہاں سے لی ہیں اور پوری اپنی ایت کی تیاری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی تو چلیں آئے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے لی ہیں اور کیا کیا تیاری کی ہے ایت کے لیے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی اپنی ایت کی جووری کلیکشن تو یہ ہے کچھ ایرنگز اور سیٹ میں نے ایک ہی لیا ہے یہ گولڈ پہ ہے لیکن آئی تینک کہ پہننے میں آتا ہے نہیں آتا اچھا اس کے ساتھ موسٹلی جو میں نے شاپنگ کی ہے وہ ایرنگز کی کی ہے کیونکہ زیادہ تر جو پہننے میں جو چیز آتی ہے وہ ایرنگز ہوتے ہیں یا پھر رنگ ہوتی ہے آپ کی تو یہ ہے کچھ رنگز اور اس کے ساتھ میں نے ایرنگز میں کافی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو ہے وہ کلر اور ڈیزائن میں ایرنگز لیے ہیں تاکہ وہ ڈیفرنڈ ڈریسز کے ساتھ میرے میچ ہو جائیں اور مجھے پہننا بھی بہت پسند ہے یا تو ایرنگز یا پھر رنگ اس کے علاوہ جوڑری میں بینگلز وغیرہ یا نیکلس وغیرہ میں کم ہی لیتی ہوں تو یہاں پہ آپ میری دیکھ سکتے ہیں ایرنگز کی کلیکشن اور فارمل جو ہے مجھے جوڑری میں وہ جمکہ بہت پسند ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ہی کیوٹ سا لگا تھا جب میں مارکیٹ گئی تھی اس ٹاپری شیپ میں اور یہ ویئر کرنے پہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اس کے بعد ایک اور جھمکا جو میں نے لیا ہے اچھا موسیل جو میں نے جولری لی ہے وہ سلور یا گولڈ پہ ہی لی ہے تاکہ وہ ڈیفرنٹ ڈریسز کے ساتھ میری جو ہیں نا میچ ہو جائے بینگلز میں میں نے صرف یہی لی ہیں اچھا موسیل جو میں نے شاپنگ کی ہے جولری کی وہ میں نے چے زب سے کی ہے اور اس کے علاوہ ایک دو چیزیں کہیں اور سے لی ہیں اس کے بعد یہ ہیں میرے ایت کے پمپس جو کہ میں نے اپنی ڈریس کی میچنگ سے لیے تھے اب آ جاتے ہیں ڈریس کی طرف تو یہ ہے میرا ڈریس جو کہ میں نے ایت کے فرز ڈیو پہننا ہے اور اس کا جو برینڈ ہے وہ جے ڈوڈ ہے جنید جمشیل اور اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ راو سلک پہ ہے اور ٹراؤزر میں کچھ گوٹا ڈیزائنگ ہوئی بھی ہے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد یہ اس کا دامن ہے اور دامن اور شرٹ پہ پورے پہ جو یہ ورک ہوا ہوئے نا ایڈونٹ نو کہ اس کا نام کیا ہے میری ابھی بلکل بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے اور دوپٹا جو ہے یہ بھی سلک پہ ہے پرنٹڈ سلک پہ ہے اور اس کے اوپر بھی وہی یہ چم 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 آتا ہوا کام ہے تو یہ مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا لیکن بہت زیادہ چمک رہا ہے پتہ نہیں ایت کے گرمی ہو کیا ہو پہنے میں آئے نہ آئے لیکن نوڈ آؤٹ ڈریس مجھے اچھا لگا تھا تو میں نے یہ بائی کر لیا تھا اس کے بعد جناب دوسرا ڈریس جو ہے وہ ہے میرا ایجر کا میں نے لیا تھا ایجر سے اور یہ جو ہے بڑا ہی سوبر سا اور کلر تھوڑا ڈارک ہے چوکلٹ براؤن کلر ہے اس کا اور یہ میں نے لیا تھا ٹو پیس اس کا جو فیبرک ہے وہ ہے جیکارڈ اور جیکارڈ کی دوڈریسز ہیں میں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں جیکارڈ کو اور بہت پریفر کرتی ہوں جب میں مارکر جاتی ہوں تو اگر کوئی مجھے جیکارڈ میں ڈریس نظر آتا ہے تو میں ضرور بائی کرتی ہوں تو یہ ہے اس کا شرٹ اور یہ ہے اس کا دوپٹا دوپٹا جو ہے وہ کارٹن نیٹ پر بنا ہوا ہے اور چاروں سائٹ پر اس کی یہ ایمروائیڈ بورڈر ہیں تو دوپٹا اس کا کافی خوبصورت ہے اچھا اس کے ساتھ ٹراؤزر نہیں تھا تو میں نے ٹراؤزر جو ہے وہ اس کی ایمروائیڈی سے میچ کر کے لیا ہے یہ فون کلر کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد تھرڈ ڈریس کی باری آتی ہے تھرڈ ڈریس جو ہے وہ میں نے لیا تھا آنے سٹیچ اور آنے سے پہلے ڈریس میں نے یہ سٹیچ کروایا تھا اپنے ٹیلر سے تو اس پہ جو ہے یہ بھی جیکارڈ ہے اور اس کا جو جیکارڈ ہے وہ کافی اچھا باریک ہے اور سوفٹ بھی ہے یعنی کہ چپنے والا بلکل بھی نہیں ہے اور اس پہ میں نے تھوڑا سا گوٹا لیس سے ڈیزائننگ کروای تھی اس طرح سے دامن پہ سلیفز پہ اور نیک پہ تو یہ کچھ اس طرح سے ہے اور یہ جو کلر ہے نا اس کا یہ بھی میرا فیوریٹ کلر ہے تو بڑا ان ہے آج کل یہ کلر اس کے بعد یہ ایک اور ڈریس ہے یہ میں نے سمجھے ملتانی ڈریس ہے یہ جو کہ میں نے لیا تھا خان سوٹنگ سے لیا تھا یہ میں نے اس پہ جو ہے اوورال ہینڈ ایمروائیڈری ہوئی ہوئی ہے تو کافی خوبصورت لگتا ہے یہ ڈریس اور ڈیفرنٹ کلرز میں یہ اویلیبل ہوتا ہے تو میں نے لیا تھا بلیک کے اوپر یہ شاکن پنگ کلر سے اس کا ورک ہوا ہے اور یہ ہے اس کی سلیفز اور اس کا دوپٹہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دوپٹہ جو ہے وہ بھی ایمروائیڈیڈ ہے اور دوپٹے پہ جو ہے نا اس طرح سے لائنز بنی ہوئی ہے یعنی کہ بیلیں بنی ہوئی ہیں ورٹیکل تو یہ میں پہنوں گی انشاءاللہ تو پھر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی اس کے بعد میں آپ کو جو ڈریس دکھانے جا رہی ہوں وہ ہے وائٹ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اید پر یا بکرہ اید پر ایک وائٹ ڈریس لازمی ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں نے لوس فیبرک لیا تھا اپنی گھر کے قریبی لوکل مارکیٹ سے اور میں نے کچھ ڈیزائننگ کر کے اس کی شرٹ سلوائی تھی اور اس میں کچھ گوٹا اور لیسز وغیرہ لگا کے اور اس طرح سے پلٹاوہ پٹی چاک دامن سلیوز اور نیک پر کچھ اچھے سے ڈیزائننگ ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں یہ ہے سلیوز اور سلیوز میں بھی اس طرح سے بارڈر لگ گئی ہوئے ہیں اور اس کے جو بٹن ہیں وہ بھی میں نے خود جو ہے وہ لگائے تھے شرٹ میں راؤنڈ اس کا نیک ہے اس کے ساتھ بلکل پلین وائٹ کلر کا اور فائٹ کلر کا ٹراؤزر ہے اور یہ دوپٹا میں نے الگ سے لیا تھا اسی مارکیٹ سے اور یہ دوپٹا جو ہے وہ کورٹن نیٹ پہ ہے لیکن خوش قسمتی سے مجھے بالکل سیم میچنگ کا مل گیا تھا اس کے بعد یہ ہیں کچھ کیجول ڈریسز پانچ سے چھے میں نے بنائے تھے رمضان میں ویئر کرنے کے لیے جس میں سے تین چار میں نے پہن لیا ہے باقی یہ دو تین بچے ہوئے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس پہ سمپل سمپل سے ڈیزائننگ ہوئی ہے نیک کی اور یہ سب لان کے ڈریسز ہیں تو زیادہ تر تو یہی کام میں آتے ہیں پہننے کے باقی جو ہماری فارمر کلیکشن ہوتی ہے وہ تو جس ایک سے دو گھنٹے کے لیے ہم پہنتے ہیں تیار ہوتے ہیں اور اس کے بعد چینج کر لیتے ہیں کیونکہ کام ہی اتنے ہوتے ہیں ہم خواتین کو تو یہ سارے ڈریسز میرے خیال سے کام آنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ گرین کلر ہے یہ بھی فیورٹ کلر ہے سارے کلر میری فیورٹ ہیں تو میں سارے کلرز پہنتی ہوں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ کلر نہیں پہننا یا وہ کلر نہیں پہننا میں لائٹ سے لائٹ کلرز بھی ویئر کرتی ہوں اور ڈارک کلرز بھی ویئر کرتی ہوں تو یہ اس کا دوپٹہ ہے اور یہ ایک اور ڈریس ہے بہت اچھا سا اس کا پارم کلر ہے اور اس کا جو دوپٹہ ہے وہ بھی زری نیٹ کا ہے تو یہ ہے کچھ ڈریسز اس کے بعد میں دکھاتی ہوں یہاں سے میرے ہزبنڈ نے مجھے ایک ڈریسز دلایا ہے وہ میں آپ کو شو کرواتے ہوں تو یہ ہے وہ ڈریسز جو یہاں سے ہم نے سعودیہ سے بائی کیا ہے اور یہ ڈریسز کم اور مجھے ابایا زیادہ لگتا ہے تو اب میں ایت پہ ویئر کروں گی انشاءاللہ تو آپ لوگ دیکھ کے بتائیں گا کہ کیسا لگ رہا ہے تو کافی اچھا سا ڈریس ہے لیکن اس کی لیند بہت زیادہ ہے ابھی لیند اس کی کم کروانی ہے تو جناب یہ تھی میری ایت کی کلیکشن جولری شوز وغیرہ اور اب آپ لوگ ویٹ کریں اس کے نیکس پارٹ کا کیونکہ بچوں کی جو شاپنگ ہے وہ میں نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی ابھی یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اچھا آپ کو سب سے زیادہ اچھی کونسی چیز لگی آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گے اور نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ